اللہ اکبر ان کے تقویٰ و پریزگاری کا عالم یہ تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پوچھا گیا کہ کوفہ کا سب سے بڑا پریزگار کون ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کوفہ کا سب سے بڑا پریزگار امام آدم ابو حنیفہ یہ یزید بن حارون پہلے امام آدم سے کچھ جو ہے وہ بدزنی کا شکار تھے جب ان سے پوچھا گیا امام آدم کے بارے میں تو حضرت یزید بن حارون نے کہا کہ امام آدم سے جیسا بڑا پریزگار میں نے ہزاروں مشاہی کے پاس میں گیا اتنا بڑا پریزگار میں نے نہیں دیکھا لوگوں نے پوچھا آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو جواب میں یزید بن حارون نے کہا کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ امام آدم دھوب میں کھڑے ہیں آپ سے کہا گیا یہ پاس میں مکان ہے آپ مکان کے سائے کے اندر چلے جائیں دھوب سے پچھ جائیں گے تو امام آدم نے فرمایا اس مکان کا جو مالک ہے اس مالک نے مجھ سے قرضہ لے کر کے رکھا ہے اور میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس کے دیوار کی اور اس کے چھت کے سائے سے میں سائے حاصل کروں اس بات کو میں گوارہ نہیں کرتا یزید بن حارون کہتے ہیں اس دن مجھ کو پتا چل گیا امام آدم کتنے بڑے پریزگار ہیں اور اگر پریزگاری کی بات کی جائے اللہ اکبر ہم رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا بھی کوئی پریزگار ہوتا ہے جب کوفہ کے اندر ایک بار بکری گم ہو گئی امام آدم نے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے لوگوں نے بتایا بکری کی عمر زیادہ سے زیادہ سات سال ہوا کرتی ہے امام آدم نے فرمایا سات سال تک اب میں کبھی بھی بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے جو بکری چوری ہوئی ہے وہی بک جائے اور اسی کو زبا کیا جائے اور اسی کا گوشت بازار میں بیچا جائے اور کئی میرے کھانے کے اندر وہ گوشت نہ جائے امام آدم نے سات سال تک پکری کا گوشت نہ کھایا امام آدم کے تقوی اور پریزگاری کی بڑی عالی دلیل ہے امام آدم راہ سے گزر رہے ہیں راستے کے اندر آپ کے پاؤں پر کچھ کیچھڑ لگ گیا آپ نے جوتے کو جب چھاڑا تو سامنے والے کی دیوار پر جا کر کے لگ گیا امام آدم حیران ہو گئے کہ اگر میں آگے چلا جاتا ہوں تو سامنے والے کی دیوار خراب ہوئی ہے اور اگر میں دیوار سے کیچھڑ کو ساپ کرتا ہوں تو سات میں دیوار کی مٹی بھی اتر جائے گی کیا کروں امام آدم جب حیران ہوئے جا کر کے دروازہ کھڑ کھٹایا اس مکان کا جو مالک تھا وہ ایک مجوسی تھا امام آدم کو دیکھا تو وہ کھاپ گیا کہ لگتا ہے میں نے امام آدم سے جو قرضہ لیا تھا قرضہ وصول کرنے کے لئے آئے ہیں امام آدم نے فرمایا میں قرضہ وصول کرنے نہیں آیا تیرے مکان کی دیوار پر مجھ سے کچھ کیچھڑ کے چھیٹے لگ گئے ہیں اس لئے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہو مجوسی نے جب اس بات کو سنا تو وہ کہہ اٹھا اے امام آپ دیوار کو بعد میں ساف کرنا پہلے میرا دل ساف کرو اور مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دو اللہ اکبر یہ امام آدم رضی اللہ تعالیٰ نو کے تقویٰ و پریزگاری کا عالم تھا اگر عورت مسئلہ پوچھنے امام آدم کی بارگاہ میں آتی آپ کھمبے کے پیچھے چلے جاتے ہیں عورت کو تو دیکھنا ہی نہیں تھا کھمبے کے پیچھے معلوم ہے کیوں چلے جاتے ہیں کہ عورت کا جو سایہ ہے وہ سایہ بھی میرے اوپر نہ پڑھنے پڑھنے پڑھیں یہ امام آدم کے تقویٰ کا عالم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے امام ابو یوسف بھی ساتھ میں تھے اور عورتیں باتیں کرنے لگی کہ امام آدم رات بھر عبادت کرتے ہیں امام آدم نے ابو یوسف سے کہا میں رات بھر تو عبادت نہیں کرتا لیکن میں اس بات کو پسل نہیں کرتا کہ لوگ میرے بارے میں وہ بات کہیں جو میرے اندر موجود نہ ہو آج کے بعد میں میں ساری رات عبادت کیا کروں گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام آدم کو تقویٰ آتا فرمایا تھا لوگ آج پتہ نہیں کیسے متقی بن جاتے ہیں اگر تقویٰ دیکھنا ہو تو امام آدم کو دیکھو اللہ اکبر امام آدم اپنے کسی شریف کو دکان پر بیٹھا کے چلے گئے کوئی کپڑا خریدنے والا آیا خرید کے لے کے چلا گیا امام آدم جب تشریف لائے پتہ چلا کہ چھاس چھار سو کا مال اس کو ایک ہزار میں بیج دیا ہے امام آدم نے جلال کا اظہار فرمایا اور اس کے بعد میں فرمایا وہ کہاں کا رہنے والا تھا پتہ چلا کہ وہ مدینہ کا رہنے والا تھا امام آدم نے رخت سفر باندھا مدینہ تشریف لے گئے اب پتہ کیسے چلائیں کہ مدینہ میں کس آدمی نے کپڑا خریدا تھا امام آدم جب مسجد میں پہنچے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے کپڑا اپنے پہچان لیا جب اس نے سلام فیرہ امام آدم نے فرمایا یہ کپڑا تو ابو حنیفہ کی دکان کا لگتا ہے وہ کہنے لگا ہاں میں ابو حنیفہ کی دکان سے لے کر آیا ہو فرمایا یہ کپڑا تو مجھے ایک ہزار میں بیجتے ہو کانیتوں میں استعمال کر چکا ہوں امام آدم اس سے برابر گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ جو چھے سو روپے تو اسے زیادہ لے لیے گئے ہیں وہ چھے سو روپے تم میرے قبول کر لو تاکہ میرے سر سے یہ بوجھ اتر جائے اور جب اس نے چھے سو روپے لے لیے امام آدم پھر دوبارہ مدینہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے گئے آج تو آدمی سو روپے زیادہ اگر مہنگا پیتے تو خوش ہوتا ہے میرے امام اتنے پریزگار تھے کہ اگر چھے سو روپے کسی گرہ کے زیادہ آتے ہیں تو مدینہ دینے کے لیے واپس جا رہے ہیں کیا ایسی مثالیں تقوی پریزگاری میں آپ کی کئی ملیں گی اللہ نے اتنا بڑا مدتقی امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نو کو بنایا تھا اور وہ روایت تو آپ حضرات نے بارہا سنی ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ نو نے جب اپنے ایک شریف کو ایک اپنے نوکر کو کپڑا بیچنے کے لیے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ کپڑے میں عیب ہے بتا دینا وہ کپڑا بیچنے کے لیے گیا لیکن عیب بتانا بھول گیا امام آزم کی بارگاہ میں آیا امام آزم نے کہا تم نے عیب بتایا تھا اس نے کہا حضور عیب بتانا بھول گیا تھا تیس ہزار درم کا کپڑا بیج کر کے آیا تھا امام آزم نے کہا تم نے جو عیب دار کپڑا بیچا ہے اس کے پیسے کون سے ہیں وہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کام کرو جتنے کپڑے تم نے بیچے ہیں اور تیس ہزار درم ہے یہ سب کے سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو تاکہ کل قیامت کے دن ابو حنیفہ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ عیب دار کپڑے کا پیسہ تم نے کیوں استعمال کر لیا یہ اللہ تمہارکو تعالیٰ نے میرے امام کو تقوہ پریزگاری عطا فرمائی تھی